دوستو آج جیسے ہی میں چھت پر آیا ہوں تو کبوتر سارے میرے بھوکے ہیں اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذرت میں آپ لوگوں کو اسلام کرنا بھول گیا کبوتر سارے بھوکے ہیں زیاری بات ایفٹم چھت پر آتا ہوں اور بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے اب چھت پر آئے کے کیونکہ کافی سارے جو بچے ہیں وہ باہر نکلے ہوئے اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میرے جو میں نیو انٹری لائے تھا لال الفائی پیر ماشاءاللہ اس نے بھی انڈے دے دیئے تو چلتے آج آپ کو اپنے سوفٹ کا ویزٹ بھی کرواتے ہیں اور میں آج بتاتا ہوں آپ کو کہ میں ان کے حازمے کے لیے یا ان ساری چیزوں کے لیے کیا کیا کرتا ہوں دیکھتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ سبس بچہ باہر نکلا پھر رہا ہے دو یہ بلیک بچے باہر آئے ہوئے ہیں یہ لال بچے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ میرا الفائی پیز اندانہ پانی کرنا ہے ماشاءاللہ اس نے یہ انڈے دے دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بنانے کا اصل مقصد جو ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ میں اپنے پیجن کو جو ہے وہ خوراک کیسی دیتا ہوں کیا کیا کرتا ہوں اور ماشاءاللہ آج یہ پتھا بھی سیلف کرنا ہے اس کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کاسنی بچہ بہت بڑا ہو گیا اس کو بچ کے ماں باپ جو ہے وہ مارتے ہیں وہ کہتے ہیں باہر نکلو تاکہ ہم جو ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بچہ جو ہے یہ سیلف کر دیا گیا اس کو آج چھوڑ دوں گا یہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ اپنے گھر سے باہر نکل آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ماں باپ کو تھوڑا سا آج میں اوپن کر دوں گا یہ سب بیفٹم بھوکے ہیں اور میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ان کو بھوکا کیوں رکھتا ہوں پانی بھی ابھی جو ہیں ابھی دوریاں بھی بڑی گندی ہوئی ہیں ان کو بھی باش کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر کافی سارے ہیں ماشاءاللہ کبوتر بہت سارے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں تھوڑا سا ایسے دانے کا آپشن کروں گا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح بھاگنے کو آنے کو یہ ایسے پھیکوں گا یہ دیکھیں دوستو یہ کیسے توٹ رہے ہیں تو دوستو میں ان کا پہلے سب سے دانہ پانی کروں گا دانہ پانی یہ بچے یہ باہر بھی در بھی آئے ہوئے ہیں مجھے تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے یہ بچہ ماشاءاللہ باہر نکل آیا یہ بھی ایک دو دن ایسے اپنے آپ کو اکیلا تنہائی کیونکہ میں اب اس کاسنی جوڑے کو کھول رہا ہوں اس کو میں کھول دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ یہ خود ہی آئیں جائیں اندر باہر تاکہ یہ جو ہے دوبارہ انہوں نے بریڈ دینی ہو باہر نکلنے ہو جو بھی ان کا من کرتا ہے وہ کرے اور یہ جوڑا بھی ماشاءاللہ اکی ہے اپنے ادھر یہ بچہ نکلا ہوئے ہیں کلیاروں کا اچھا دوستو ایک بچہ اور نکلا ہوئے ہیں انہیں کلیاروں کا وہ میں نے دوسرے جوڑے کے نیچے رکھا ہوئے اچھا یہ دیکھیں حملہ کر دیا ہے جنہوں نے یہ دیکھیں چلو بھائی دیکھتے ہیں جی حملہ کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا ویٹ کرو یار دیتا ہوں یار دیتا ہوں یہ دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نا کلیاروں کا ایک بچہ ہمبیروں کے نیچے پال رہا ہوں اب کلیارا دیکھیں ماشاءاللہ دف دف شو ہے برابر کا یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں جی ہاں کھوڑا پسند آئے گا ماشاءاللہ تمہوز ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس نے پتہ نہیں اس کو کیوں نکالا ہے باہر اور یہ دیکھیں جی یہ ہے ان کا اپنا بچہ ہمبیروں کا بڑا پیارا نکالا ہے یہ کاسلی بھی دیتے ہیں ہمبیروں نے بچہ باہر نکالا ہے مجھے بیری رہ سمجھ سے باہر ہے یہ آج کیوں ہو رہا ہے یہ بچے انہوں نے کیوں باہر نکالا ہے یہ بچہ اصل میں نے جب دوبارہ انڈے دینے ہوں انہوں نے یہ بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں اب ان کا ایک بچہ چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اب میں کیا کروں گا میں چھوٹے بچے کو اس کے ساتھ رکھ دیتا ہوں بڑے بچے کو اس کے ساتھ رکھ دیتا ہوں اور چھوٹے بچے کو اس کے ساتھ رکھ دوں گا تاکہ یہ جو ہے نا پس میں اس طرح ان کو پال سکے یہ اس طرح صحیح پل جائے گا دیکھ رہے ہیں تو میں بھی ان کو بعد میں بھی سیٹنگ کرتا ہوں مزید مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے یہ بڑا بچہ میں نے اوپر رکھ دیا ہے تو ادھر نیچے بھی ایک بچہ ہے پڑا بچہ ان کا بھی بہت پیارہ نکلا ہوئے میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں دس دس شوہ ہے یہ بھی دس بارہ کا شوہ ہے دیکھیں جب سے اس لیے گول نکالنے شروع کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے ابھی کلر دیکھیں ہم ماشاءاللہ دس شروع کروے لے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کے لیے میں نے جو ہے کیا انتظام کیا ہوا ہے میں نے ان کے لیے مٹی کا انتظام کیا ہوا ہے کیونکہ جب یہ دانا کھاتے ہیں اس کے بعد ان کو حازم کے لئے کوئی چاہیے ہوتا ہے وہ مٹی نقصان دے نہیں ہوتی آپ کچھی اینٹ کوئی بھی لے لیں جو پرانی ہو زیادہ تر بیفٹ ہے نہیں تو لال اینٹ لے لیں پرانی دو میٹ جو ہوتی ہے جیسے بھری بھری سی ہوتی ہے تو اس کو آپ پیس لیں تو وہ ایک تھال میں رکھ لیں جب یہ دانا کھا لیں اس کے بعد تھوڑا سا وہ بھی رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر جو ہے نا جی حازمدار رہیں گے فٹ رہیں گے اب ماشاءاللہ سب پھٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ان کے لئے جو ہے دوستو یہ مٹی میں دکھاتا ہوں میں نے یہ مٹی جو ہے نا رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ دانا کھاتے ہیں تو میں ان کے لئے نا ایسے ایک مٹی یہ جو ہے اب اس کو میں یہاں رکھ دوں گا یہ یہاں پر تو اس کو یہ کبوتر خود ہی جب ہے نا کھانا شروع کر دیتے ہیں جب بھی مٹی جو ہے نا دانا کھا لیں گے یہ دیکھو یہ ابھی اس کو خود کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اس کے فائدے یہ ہیں جتنے بھی کبوتر جو بچے والے ہیں خاص طور پر بریڈر کے لئے اڑان والوں کے لئے نہیں ہیں جو بریڈر ہیں ان کے لئے یہ بہت زبردست چیز ہے ان کے بچوں کے لئے جو ہے نا حازمہ پورٹ زبردست حازمہ کرتا ہے اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں تو دوستو یہ اپنے لوفٹ میں آپ نے نا اس طرح کے ایک مٹی کا یا کوئی بھی گریڈ رکھیں یا اس طرح کریں انشاءاللہ آپ کے جو بریڈ ہے نا وہ اچھی ہوگی تو دوستو ابھی ان کا پانی کا ٹائم ہے دانے کا ٹائم ہے یہ سب میرے ویٹ میں ہیں یہ بھی سب پہلے اس کو کھانے لگ گئے ہیں کیونکہ یہ میں ڈالتا ہوں دانے کے بعد رکھتا ہوں ان کے آگے ہیں ابھی میں ان کو اٹھا لیتا ہوں کیونکہ ابھی میں ان کو دانہ نہیں ڈالا اس کو میں اس کے اوپر یہ بند کر دیتا ہوں تو اس کے علاوہ انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے آپ میرے چینل میں سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں زیادہ سے زیادہ دوستو کو شیئر کریں اسی طرح آپ لوگوں کو شوق دکھاتا رہوں گا آپ لوگوں کے تعامل کی ضرورت ہے کوپریٹ کی ضرورت ہے جو بھی بھائی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے مجھے کومنٹس میں بتائے گا کس سٹی سے دیکھ رہا ہے کیونکہ میرا پرانا چینل جو تھا گلگا سپیجن جو یہاں وہ حیک ہو گیا ہے یہ ابھی میں نے نیو بنایا ہے تو آپ لوگوں کے پورے تعامل کی ضرورت ہے نئی نئی ویڈیوز کے لیے نئی نئی شوق کے لیے نئی نئی میڈیسن کے لیے ابھی لافٹ کو بھی تھوڑا سا آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں سردیوں میں انشاءاللہ تعالی یہ لافٹ مکمل کریں گے اور ابھی لاہور میرے میں بہت ہی خوبصورت بہت بڑا لافٹ بن رہا ہے اس کی میں نے شورٹس ویڈیو تھوڑی سی ڈالی ہوئی ہے یوٹیوب پر شورٹس ویڈیو میں تو وہاں جائیں دیکھیں وہ گرین کلر میں یلو کلر میں وہ بن رہا ہے بہت بڑا لافٹ ہے وہ وہاں پاکستان کے ہر پیجن کی ورائٹی ڈالیں گے انشاءاللہ تو ہر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ہی صادق بھائی کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ